مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت میں رکاوٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو گھر بیج جانے کا خدشہ رانہ سناؤلہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق الیکشن کمیشن کے یکم مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں انتخابی نشان نہ ملنے سے سیاسی جماعت کا الیکشن لڑنے کا آئینی حق متاثر نہیں ہوتا جبکہ آئین یا قانون کسی سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے بھی نہیں روکتا جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا زامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات میں اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا تفصیلی فیصلے میں تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تسلیم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ایک بار پھر خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا گیا ہے عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے کی صورت میں وزیر آزم شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی خدشات بارے گفتگو کرتے ہوئے سینئر لیگی رہنما اور حکومتی مشیر رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ اس فیصلے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وزیر آزم کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہو سکتی یوسف رضا کے علانی والی تاریخ اب نہیں دہرائی جا سکتی رانہ سناؤلہ نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ نظر سانی کے لیے سپریم کورٹ میں موجود ہے فل کورٹ اس کو سنیں اور قوم کو موجودہ بہران سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرے تاہم دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما اور نامور وکیل سلمان اکرم دادجا کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں بارے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے پر نہ صرف الیکشن کمیشن بلکہ وزیر آزم شہباز شریف کے خلاف بھی توہین عدالت کی کاروائی کی جا سکتی ہے